بہرحال یہ تحریکیں جو ہیں اس میں بہت کچھ ایک تو پوزیٹیو اثر نکل چکا ہے اور وہ باقی ہے وہ ختم ہونے والا نہیں ہے کہ کچھ صدیوں کے انہتات اور زوال کی وجہ سے ہم سمجھ بیٹھے تھے کہ اسلام بھی بس ایک مذہب ہے اب ہم سمجھتے نہیں اسلام دین ہے اور یہ غلبہ چاہتا ہے لیکن یہ تحریکیں سب کی سب ناکام ہوئی ہیں اس کی دو وجوہات ہیں ایسے میرے ہاں میری کتابوں میں تفصیل سے بیسے ہیں ان پر پہلی وجہ یہ ہے کہ ان تحریکوں نے اسلام اور اس کے نظام پر تو بہت توجہ دی ہے ایمان پر توجہ نہیں دی ہے اسلام ایک امارت ہے جس کے نیچے بنیاد ایمان ہے جب تک ایمان قوی نہیں ہوگا لیونگ تھرابنگ ایمان برننگ ایمان ایمان with conviction اس وقت تک یہ مہم سر نہیں ہو سکتی اور نمبر دو میتھڈالوجیز انہوں نے جو ہم اثر تحریکیں تھی ان سے بورو کر لی کمیونیسٹوں سے لے لی سوشلسٹوں سے لے لی فاشسٹوں سے لے لی اور گوریلوں سے لے لی یہ ساری جو ہیں بوروڑ میتھڈالوجیز ہیں حالانکہ اس میتھڈالوجی لینی چاہیے تھی سیرت محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم ان دو غلطیوں کی وجہ سے یہ ساری تحریکیں ناکام ہو گئی اور اب ہونے والا کیا ہے اب جو ہونے والا ہے نمبر ایک فوری طور پر تیسری عالم گیت جنگ جو سر پر کھڑی ہوئی ہے آربگڈان جسے وہ کہتے ہیں بائبل کی اسطلاح میں اور الملحمت القبرہ یا البلحمت عزمہ یہ حدیث کے اندر کہا گیا ہے متفق گردید رائے بو علی بارائے من انجیل کے آخری کتاب ریولیشنز اف جانگ اس میں آربگڈان اگر بکشری میں دیکھیں گے تو آپ کو معنی ملیں گے آربگڈان کے اور اسی کا ذکر حضور نے کیا بہت بڑی جنگ ہوگی بہت بڑی جنگ ہوگی میڈل ایس اس کا میدان بنے گا اور اس جنگ کے اندر عربوں کا شدید نقصان ہوگا شدید نقصان ہوگا شدید نقصان ہوگا تہس نہس ہوں گے حضور نے فرمایا کہ ایک باپ کے اگر سو بیٹے ہوں گے تو ننانوے ختم ہو جائیں گے ایک بچے گا یہ حدیث ہے کتاب الملاحم پڑھئے یہ ملاحم کسے کہتے ہیں لہم گوشت کو کہتے ہیں جنگوں میں کیا ہوتا ہے گوشت کے ٹکڑے اڑتے ہیں اسی طرح ملحم کہتے ہیں سعودی عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا قصائی کی دکان جو ملحم ہے گوشت لہم جہاں پر کٹ کٹ کے بیچا جاتا ہے ملحم تو ملحمہ جنگ کو کہتے ہیں ملاحم اس کی جمع ہے الملحمت العزمہ الملحمت القبرہ یہ دو الفاظ حدیث میں آئے ہیں عربوں پر یہ عذاب کیوں آئے گا سمجھ لیجئے کہ امت مسلمہ اگرچہ پوری مجرم ہے اس وقت پوری دنیا میں کسی ایک ملک کے اندر بھی اسلام کا نظام خائم نہیں ہے اور اسی لیے آج ہم اس عذاب میں مبتلا ہیں میری کتاب موجود ہے اس پر سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حادر مستقبل ہیں آج کیوں ظلیل کہ کل تک نتی پسنج مستاخی فرشتہ ہماری جناب میں اس کا جواب یہ کیے ہے ان میں سب سے بڑے مجرم عرب ہیں جن کا جتنا اونچا رتبہ ہوتا ہے اترہ ہی پھر ان کی جنم کی سزا بھی سخت ہوتی ہے ازواج متحرات سے کہہ دیا گیا تھا کہ تم کوئی غلط حرکت کرو گی تمہیں دوری سزا ملے گی تم محمد کے گھر میں رہتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح عربوں میں سے تھے حضور رسول عربی رسول حاشمی اور نمبر دو ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلام موجود ہے انہیں اسے سمجھنے کے لیے کوئی مشقت اور محنت نہیں کرنی پڑتی پھر بھی مغربی کولونیل کا بستر جیسے جیسے تیہ ہونا شروع ہوا اور عرب ممالک آزاد ہونے شروع ہوئے کسی نے ماسکو کو قبلہ بنا لیا کسی نے واشنگتن کو اسلام کو کسی نے اپنا قبلہ نہیں بنایا میرے اپنے اندازے میں ہالو کاؤس جو ہوا تھا پچھلی صدی میں اس کو دس سے ضرب دے دیجئے اتنا بڑا ہولو کاؤس میڈل ایسٹ بھی ہوگا اس بلحبت العظمہ اور بلحبت الخبرہ کے ذریعے سے بہت برے دن آ رہے ہیں بہت برے دن آ رہے ہیں بہت برے دن آ رہے ہیں البتہ اس کے بعد پانسہ پلٹے گا اس پانسہ پلٹنے کی کیا وجہ ہوگی وہ بھی میں آپ کو بتا دوں مسلمانوں کو دوبارہ فتح ہونی شروع ہوگی مسلمان پہلے تو یہ سارے عرب ممالک نکل جائیں گے گریٹر ازرائیل بن جائے گا گویا کے عراق ہے شام ہے سعودی عرب میں وہ آ جائیں گے مدینہ کے قریب تک مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے وہ اللہ کی طرف سے خاص پروٹیکشن اسے ہوگی باقی وہ اپنا گریٹر ازرائیل بنا لے گی پھر جو ہے there will be a reversal اور اس reversal میں مسلمان دوبارہ ریگین کریں گے اپنے کھوئے ہوئے علاقوں کو اس میں تین واقعات کو ذہن میں رکھئے پہلی بات وہ جو میں کہہ چکا ہوں کہ کسی نہ کسی ملک میں کسی عجمی ملک میں عربوں پر تو عذاب آ جائے گا آخری عذاب آئے گا عجمی مسلمان ملک میں نظری طور پر ایران بھی ہو سکتا ہے افغانستان پاکستان اور کسی درجہ میں بھارت وہاں بھی تو آخر 20 کروڑ مسلمان ہیں لوگ 18 کہہ جاتے ہیں اور وہ 12 بھی کہہ جاتے ہیں کہیں 20 یا 25 کروڑ مسلمان بس رہا ہے اندرستان کے اندر بارال یہ جو دوبارہ پھر مسلمان جو ہیں ابریں گے اس میں پہلا سبب کیا ہوگا کہ کسی علاقے میں عجمی مسلمان علاقے میں خلافت علا بن حاج النبوہ قائم ہو جائے گی میرے نزدیک پاکستان اور افغانستان میرا گمان ہے واللہ و عالم میں نے کہا کہا ان باتوں میں اختلاف کی گنجائش ہے یہ کوئی میں قرآن و حدیث کی روز سے نہیں کہہ رہا ہوں لیکن جو میرا مشاہدہ ہے افغانستان کی تقسیم ہو جائے گی پختون حصہ جو ہے پاکستان کے ساتھ ملے گا اور یہ یہاں پر وادی سنت جس کو اقبال نے کہا ہے کاروان عظی وادی دور و دراز آیت برو اس جہاں پر خلافت علا بن حاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا اور یہاں سے فوجیں چلیں گی نمبر ایک نمبر دو عرب کے ریکزار میں پدروی صدی کے مجدد کا ظہور ہو جائے گا مہدی کو ہم مانتے ہیں مجدد شیعہ مانتے ہیں بارویں امام جو چھپے ہوئے ان کے امام معصوم جو ہیں بارہ ان میں سے آخری جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں غار میں بارہ سو برس سے اور وہ ظاہر ہوں گے یہ ان کا عقیدہ ہے ہمارا نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں جیسے ہر صدی میں اللہ مجدد بھیجتا رہا اسی طریقے سے میرے گمان میں پدروی صدی کے مجدد جو ہیں وہ حضرت مہدی ہوگا ان کی حکومت جا کر یہ فوج قائم کرے گی عربوں میں دم نہیں ہوگا وہ اپنی عیاشیوں کی وجہ سے بالکل کھوک لے ہو چکے دولت کی فراوانی اور عیاشیہ یہ بھی سننے میں آتا ہے دروغ برگردن راوی کہ اگر کوئی فوجی خافلہ ان کا چل رہا ہوتا ہے تو وہ بجائے ٹرکوں میں بیٹھنے کے وہ اپنی کاروں میں بیٹھ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں وہ ٹرک خالی چل رہے ہوتے ہیں ٹرک کی سختی جو ہے سخت سیٹ جو ہے برداشت کرنا ان کے بس کا روگ نہیں ہے بہرحال یقروج ناس من المشرق یعطیون علی المہدی یعنی سلطان ہو اس کی حکومت کو مستاقب کرے گا پھر حضرت مہدی کی طرف سے شروع ہوگا معاملہ جہاد اور یہ سارا جو ملک چون ہم مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئے تھے یہ واپس لے گیا موسیقی